گھاروں میں راشن نہ ملنے پر امیر البحر اور ملحب رادری کا احتجاج مظاہرین کا حکومت کے خلاف نارے بازی مسید اکتے ہیں محمد علی ملحب کی اس ریپورٹ پر گھاروں راشن نہ ملنے پر امیر البحر اور ملحب رادری کا احتجاج مظاہرین کا حکومت کے خلاف نارے بازی مظاہرین ڈیر ماہ سے لاکڈاؤن میں بیٹھے ہیں راشن سے محروم ہیں کوئی سننے والا نہیں اسسسنٹ کمیشنر کی یقین دھیانی پر احتیاج ختم کر دیا جی ناظرین گھارو نئی آبادی کے ریائشی امیل البہر اور ملاہ برادری سے تعلق رکھنے والے درجنوں افراد میں اسسسنٹ کمیشنر تیل کا مپورساکرو ایٹ گھارو آفیس کے سامنے احتیاج کیا اور ڈیڑھ ماہ سے لاگ ڈاؤن کی وجہ سے بھوک اور بدھالی کا شکار ہونے کی شکارت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا گزر بسر مچھلی کے شکار پر منعثر ہے مگر گزرشتہ ڈیڑھ ماہ سے انہیں سمدھ میں شکار سے بھی روک دیا گیا ہے جس کے وجہ سے ان کے گھروں میں نوبت فاقہ کشی کو جہاں پہنچی ہے اب ہم اپنے بچوں کو بھوک سے ترپتہ نہیں دیکھ سکتے لہٰذا ہمیں وعدے کے مطابق راشن دیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کو کھلا سکیں اس موقع پر اسسسنٹ کمیشنر سلیم امن نے مظاہرین کو یقین دلایا کہ آج جرحات ہی ان کے علاقے میں ریکشن تقسیم کیا جائے گا جس پر مظاہرین نے احتلاج قتم کر دیا کیمرا ٹیم کے ساتھ محمد علی ملا راز نیوز دھارو